ڈلی انسی آر کے سکولوں میں بم رکھے جانے کی ایمیل کے بعد سبھی سکولوں کی جانچ کی گئی ڈلی پولیس کے سوتروں نے بتایا کہ یہ معاملہ پوری طرح سے فرضی ہے اور پولیس نے اسے ہوکس کال قرار دیا ہے اب ڈلی پولیس آروپیوں کی پہچان کرنے میں جوٹی ہے ڈلی پولیس کی جانچ میں جن سکولوں کو ایمیل مل رہا تھا اس میں کچھ بھی سندگد نہیں ملا ہے آج ڈلی انسی آر کے قریب سو سے زیادہ سکولوں میں بم رکھے جانے کی ایمیل بھیجا گیا تھا جانچ میں ایمیل کا آئی پی ایڈریس روس کا نکلا ہے جس کی جانچ کے لیے پولیس انٹرپول کی مدد لے رہی ہے سوتروں کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ معاملے میں پاکستان اور آئیس آئیس کنیکشن کی جانچ بھی کی جا رہی ہے جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ آئیس آئی کے اشارے پر آئیس آئیس کا ہاتھ ہو سکتا ہے ادھر گرہ منترالے نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے میرے سیوگی مکیش سنگزینگر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مکیش یہ بڑا ایک صوبے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی والیا سبب تھا سب بچے اس وقت سکول میں موجود تھے کتنے سکولوں میں دلی پولیس جانچ کر پائی اور اپوری انویسٹیگیشن ابھی کس اور اشارہ کر رہی ہے دیکھیں اب تک کی جانکاری کے مطابق قریب دلی اور انسی آر کے قریب سے پی سی آر کالس آئی ہیں جس میں کہا گیا کہ اسکول کو ایک میل ملا ہے اور میل میں اسکول میں بم رکھنے کی بات کہی گئی ہے اس کے بعد تمام اسکولوں میں دلی پولیس نے سرچ آپریشن کیا دلی کے علاوہ نویڈا گازی آباد گروگرام ان تمام جگہوں پر جو نامی اسکول ہیں یہاں تک کی جو چانک پری میں امریکن اسکول ہے اس اسکول میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا تھا لیکن کسی بھی اسکول سے کوئی سندگ دسامان نہیں ملا ہے یعنی جو سبھی کالس ہیں ان کو اب ہاکس ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے جھوٹی کال جو ہیں وہ ہیں اور اب دلی پولیس کا فوکس یہ ہے کہ اس معاملے میں جو شخص ای میل بھیجنے والا ہے یا جو سنگٹھنس کے پیچھے ہے اس کی جانچ کی جائے تو اب تک کی جانچ میں یہ صاف ہوا ہے کہ جس آئی پی ایڈریس سے یہ میل آیا ہے وہ آئی پی ایڈریس رسیہ روس کا ہے اور یہ ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے کہ کسی نے بھارت میں بیٹھ کر روس کے آئی پی ایڈریس کے جریعے جو ہے یہاں پر میل کیا ہو یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن جس طرح کے ورڈز ہیں اس میل میں دو پنی کا یہ میل ہے دو پیج کا میل ہے اس میں کئی اردو ورڈ لکھے ہوئے ہیں جس میں ایک ورڈ ہے سلیل السبرہم تو یہ جو ورڈ ہے یہ ایک عربیق ورڈ ہے اور یہ جو ہے آئی ایس آئی ایس دو ہزار چودہ سے اپنا پروپوگینڈا فیلانے کے لیے اس ورڈ کا استعمال کر رہا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کلیس کلیس آف سوٹس اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے تو دلی پولیس اس انگل سے جانچ کر رہی ہے کہ کہیں یہ میل بھیجنے کے پیچھے کہیں آئی ایس آئی ایس کا ہاتھ نہ ہو اور یہ سارا کام پاکستانی کھپی آجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر کیا جا رہا ہو تو اس انگل سے بھی اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے دلی پولیس کی اسپیسل سیل کی ٹیمیں اور سائبر سیل کی ٹیمیں اس پورے معاملے کی جانچ میں لگی ہوئی ہیں اور جو یہ میل بھیجنے والا سکس ہے اس کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ اس کے پہلے بھی کئی بار اسکولوں کو میل آئے ہیں لیکن کئی بار میل بھیجنے والے جو اسکولی بچے ہیں وہی نکلے ہیں لیکن اس بار یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دلی کے قریب سو سے زیادہ اسکولوں میں ایک ساتھ دھمکی بھرے میل آئے ہوں اور کہا گیا ہو کہ اسکول کے اندر بسپورٹک رکھا ہے جس سے کہ تمام اسکولوں میں پینک فیل گیا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے جو سائیبر وار ہے وہ لٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آتنک وادی سنگٹرن ہو تو اس اینگل سے بھی جو جانچ اینسیاں ہیں وہ جانچ کر رہی ہیں مکش بابا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے